آ گئے قوم کی بے لاؤس خدمت کرنے والے جون جون الیکشن قریب آ رہے ہیں لوگوں میں بے لاؤس خدمت کا جذبہ زور پکڑتا جا رہا ہے ہم نے بعض جاننے والوں سے کہا بھی کہ حضرت آپ اپنا گھر بار دیکھئے کاروبار دیکھئے اتنے عیسار کی کیا ضرورت ہے لیکن جواب یہی ملتا ہے کہ ہم قوم کی ناؤ کو منجدار میں کیسے چھوڑ دیں الیکشن میں کون کون کھڑا ہو رہا ہے فی الحال معلوم نہیں وسوق سے ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہم کھڑے نہیں ہو رہے کم از کم فی الحال ہمارا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں کیونکہ ہم نام و نون سے کوسوں دور بھاگتے ہیں البتہ اگر دوسرے امیدوار موضوع نہ ہوئے جس کا ہمیں اندیشہ ہے تو شاید پبلک کے اسرار سے مجبور ہو کر قوم کی خدمت اور نظریہ پاکستان کی حفاظت کے لیے میدان میں آنا ہی پڑے کیونکہ بے اجازت ہماری طبیعت میں نہیں ہماری ذات اور خدمت محتاج تعرف نہیں اور ہمیں اعتراف ہے کہ ہم ہر طرح سے آپ کے قیمتی ووٹ کے مستحق بلکہ حقدار ہیں تاہم اس سلسلے میں ہمارے دوسرے اعلان کا انتظار کیا جائے جو جلد ہی اردو میں کیا جائے گا ہمارے محترم بزرگ ڈاکٹر ایم اے خانزادہ نے البتہ ابھی سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے اور ہمارے پاس ان کا ایک کتابچہ پہنچا ہے جس کا انوان ہے قرآن کریم کی ایک ہزار آیات ڈاکٹر صاحب جامع کاملات آدمی ہیں عام ڈاکٹروں کی طرح نہیں کہ صرف آدمیوں کا علاج کرتے ہیں ان کا فیض عام ہے انشاءاللہ شفایاب ہو کر واپس آئے گا پہلے تو خود کو فقط ڈاکٹر ایم اے خانزادہ ہی لکھا کرتے تھے پھر شاید کوئی پرانا شجرہ اپنا یا کسی اور کا ان کے ہاتھ آ گیا اور یہ خود کو نواب لکھنے لگے اب کے سر ورک پر جگہ زیادہ خالی پائی تو اپنی ذات سے تصوف و سلوک کے کچھ پردے بھی اٹھا دیے اور اب ہم ان کا نام یوں لکھا پاتے ہیں ڈاکٹر نواب ایم اے خانزادہ ہنفی نقشبندی بریلوی اتنی نسبتیں مشخص ہونے کے باوجود ان کی وجہ شہرت کچھ اور ہے آپ ہمارے کالموں کی رونق ملکہ تغزل شولہ سخن موجد سوتے واحد مس بلپل کے نصف ناتکہ یعنی وزیر آزم اور وزیر خارجہ ہیں چونکہ اتنے بڑے منصب کے لیے فی زمانہ قریبی عزیز ہونا بھی ضروری ہوتا ہے لہٰذا واضح ہو کہ یہ مس صاحبہ موسوفہ کے والد گرامی بھی ہیں یہ بات پشتے تک محدود نہیں بعض اور لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے کہ جب قصد خون کو آئیں تو پہلے پکارتے ہیں سر ورق پر جس طرح پرانی کتابوں میں حسب فرمائش جے ایس سن سنگھ وغیرہ لکھا رہتا ہے یہاں بھی واضح کیا گیا ہے کہ یہ کتاب مستطاب بعون سنہ مکینہ مکان جس کی بنیاد پر ایک اسلامی مملکت کا دستور تیار کیا جا سکتا ہے ملکہ تغزل مس بلپل امیدوار قومی اسیمبلی پاکستان الیکشن کی خصوصی درخواست پر لکھی گئی ہے ورق الٹیے تو معلوم ہوگا کہ خانزادہ صاحب سے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ انیس سو چودہ سے سیاست کے میدان میں آ چکے ہیں خود کھڑے ہو جائیے کیونکہ آپ کی خدمات اظہر منس شمس ہیں لیکن یہ نہ مانے اور اپنی جگہ بقول خود اپنی سب سے ذہین اور فہیم اولاد مس بلبل کو کھڑا کیا قارین کرام ہم سے ڈاکٹر صاحب موصوف کی خدمت کے بارے میں کچھ نہ پوچئے کیونکہ اظہر منس شمس ہونے کی وجہ ہم خود نہیں جانتے اتنی تیز روشنی میں آنکھیں چندیا جانے کے باعث کوئی کچھ نہیں دیکھ سکتا ہاں ڈاکٹر صاحب ہی کے الفاظ میں ان کو یہ مجدہ دیتے ہیں کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی تمام عمر مس بلبل کو مشورہ دیتا رہوں گا اور جب کبھی قربانی کی ضرورت پیش آئے وہ مجھے سب سے آگے پائیں گی کیونکہ لوگ قربانی کا نام سنتے ہی کھال لینے پہنچ جاتے ہیں لہٰذا ہم واضح کر دیں کہ ڈاکٹر صاحب نے یہاں یہ لفظ استیارتاً استعمال کیا ہے دستور بنانا خصوصاً اسلامی دستور بنانا ہمارے ہاں گھریلو دستکاری بن چکا ہے جہاں دو آدمی بیٹھ گئے اسلامی دستور بنانا شروع کر دیا صدر مملکت کا اعلان سنتے ہی ڈاکٹر صاحب اور مس بلبل نے ہمیں اور ہمارے ہی جیسے دو ایک اور صاحبان علم و فضل کو دعوت نامہ بھیجا تھا کہ اب کی اتوار کو ہمارے ہاں آئیے کھانا ہوگا اور کھانے کے بعد پاکستان کا دستور بنا کر صدر مملکت کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا افسوس کہ ہم نہ جا سکے اور دستور بننے میں اتنی دیر ہو گئی کہ جس کے لیے ہم قوم کے آگے شرمندہ ہیں ہم گھنٹے دو گھنٹے کے لیے چلے جاتے اور دستور بنا آتے تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کتابچہ نہ چھاپنا پڑتا جس کی پیشانی پر لکھا ہے کہ مقصد اس کا بھی ایک اسلامی مملکت کا دستور تیار کرنا ہے اس الیکشن نامے کا نام ہم بتا چکے ہیں قرآن کریم کی ایک ہزار آیات انداز اس کا یہ ہے کہ پہلے آیت پھر ترجمہ پھر توزی توزی میں لا محالہ مس بلبل کی زندگی اور خدمات اور عزائم کے حوالے اور اشارے آ گئے ہیں مثلا آیت تو یہ ہے ترجمہ اور جس نے جہاد کیا خدا کی راہ میں پھر قتل ہو گیا یا غالب آ گیا توزی میں یہ بشارت دی گئی ہے کہ مس بلبل اپنی بز میں نہ تو عدب کی جس کی وہ بانی اور مستقل صدر ہیں سارے اسلامی ملکوں میں شاخیں قائم کریں گی پھر آیت ہے ترجمہ اور قتل کیا دعوت نے جالوت کو اور دیا اللہ تعالی نے اس کو ملک توزی میں ارشاد ہوتا ہے کہ صدر ایوب کو نالائک کہنے والے خود نالائک ہیں ایسے ہی ایک آیت کی توزی میں ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ وزیر خارجہ نے یک طرفہ معاملہ اقوام متحدہ میں پیش کر کے غلطی کی مس بلبل کو انتخاب مل گیا تو یہ کشمیر اور حیدر آباد دونوں کے معاملات اقوام متحدہ میں ایک ساتھ پیش کریں گی ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں کہ قومی اسیمبلی کا ممبر وہیں نشستن گفتن اور برخواستن کر کے گھر چلا آتا ہے اقوام متحدہ کے ذکر کا کیا محل ہے ایسے ہی کم فہم مگز کے باغ میں جانے پر معترض ہوا کرتے ہیں کہ اس سے پروانے کے خون کا کیا تعلق ہے بات سیدھی صاف ہے مس بلپل اسیمبلی کی میمبر بن گئی تو ہم پاکستان کے تین کروڑ شائروں کی طرف سے مطالبہ کریں گے کہ ان کو وزیر یعنی وزیر خارجہ بنایا جائے اس لیے نہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کے باہر ہی رہیں کبھی یہاں نہ آئیں بلکہ اس لیے کہ یہی ہیں جو اقوام متحدہ میں کشمیر اور حیدر آباد کے مسائل کو منظوم کر کے پیش کر سکتی ہیں اتنی لمبی لمبی نظمیں سننے کی قسم تاب ہے اقوام متحدہ کہے گی کہ بابا جاؤ کشمیر لے جاؤ اور حیدر آباد بھی لے جاؤ اور ہاں یہ جونہ گھڑ بھی رکھا ہے اپنے سوٹ کیس میں ایک طرف اس کو بھی ڈال لو ڈاکٹر خان صاحب زادہ کا یہ پیمفلٹ پیسر اگر نہ تواند پیدر تمام کونت کی تعریف میں آتا ہے کیونکہ کچھ دنوں پہلے خود مس صاحبہ نے جو اپنا منشور انتخاب نظم میں چھاپا تھا اس میں فقط یہ لکھا تھا میں چاہتی ہوں قومی اسمبلی میں پہنچ جاؤں نظموں سے ساری سوئی ہوئی قوم کو جگاؤں ارادہ یہ مبارک ہے لیکن مس پلپل نے ذہین اور فہیم ہوتے ہوئے بھی یہ شاید نہیں سوچا کہ کسی کو کچھی نیند جگہ دیا جائے اور وہ بھی نغموں سے یعنی غزلیں وغیرہ گا کر تو وہ کتنا شور مچاتا ہے فیل مچاتا ہے جگانے والے کی جان کو آ جاتا ہے اسی لیے ریڈیو پاکستان والے رات کے وقت اعلان کرتے ہیں کہ اپنا ریڈیو آہستہ بجائیے جب ایک آدمی فساد پھیلا سکتا ہے تو پوری قوم کو جگانے کا نتیجہ آپ خود سوچ سکتے ہیں اور قوم بھی کون سی پاکستانی قوم اس کوچے میں ڈلی کے سوداغروں کے ایک طبقے کے مطالق مشہور ہے کہ وہ جوتا بیچتے ہیں تو گہک سے قسم کھاتے ہیں کہ اس میں ان کا منافع فقط آٹھ آنے ہے یہ لوگ عموماً متشرح وضا کے ہوتے ہیں اکثر حاجی بھی نماز کا بھی بالعموم انتظام خلاف شرع تھوکتے بھی نہیں پھر یہ آٹھ آنے کے معمولی منافع کا کاروبار کیسے چلتا ہے وہ یوں کہ دکاندار نے موچی سے جوتا دس روپے میں خریدا اس میں ایک روپے منافع لے کر اپنی بی بی کے ہاتھ پیچ دیا بی بی نے ایک روپے نفع پر اپنے بیٹے کے ہاتھ پیچا بیٹے نے بھی ایک روپے سے زیادہ نفع چارج کرنا پسند نہ کیا اور جوتا باپ کے ہاتھ فروخت کر دیا یعنی ہر پھر کے وہیں آ گیا لیکن اب لاغت تیرہ روپے ہو چکی تھی اب کیا لینے والا اس پر آٹھ آنے بھی نفع نہ لے اب اس کاروبار پر کہیں انگلی نہیں رکھی جا سکتی قسم بھی سو فیصد ہی سچی لیجئے احتیاط پسند صداقت شعار قسم کھاتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قسم ہے اس کتاب کی جو جزدان میں لپٹی ہوئی طاق میں رکھی ہے اب کا حق میں اتنا تجسس تو نہیں ہوتا کہ جزدان کھول کر اس میں سے مولوی عبدالحق کی ڈکشنری نکالے لہٰذا اگر قسم جھوٹی بھی ہے تو ڈکشنری کی ہے اس سے کیا ضرر پہنچ سکتا ہے اب کے عصمت میں بحلول قادری صاحب نے ایمان کی سوداگری کے نام سے خدا کے بندوں کے ساتھ بندوں کی کچھ ٹھگی کرنے کی مثالیں دی ہیں لکھتے ہیں بظاہر ہمارا رجحان مذہب کی طرف ہوتا ہے لیکن اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ تلاش رہتی ہے کہ کہاں تک چیزیں جائز کی جا سکتی ہیں مثلا ایک ایرانی نے کہا ہے کہ آپ کے یہاں شراب کا استعمال بہت کم ہے حالانکہ یہ حرام نہیں صرف نجس ہے اور نجس کوئی چیز مو میں چلی جائے تو تین بار کلی کرنے سے مو پاک ہو جاتا ہے بعض بزرگ کہتے ہیں کہ جنت کے ساز و سمان اور انتظامات کی جھلکیاں تو دنیا میں بھی موجود ہیں مثلا سورہ رحمان میں لکھا ہے کہ خیموں میں ہورے بیٹھی ہیں اب اس منظر کی تلاش میں ہم دل میں نیک نیت لیے کراچی میں سینڈ سپیرٹ ہاکس بے کا چکر لگاتے ہیں تو وہاں خیمہ نمہ جھوپڑیوں میں واقعی ہور پیکر ہسنیوں کی جھلکیاں نظر آ جاتی ہیں ایسے موقع پر ہمارا نفس اس کا قائل نہیں رہتا کہ نام احرم کو دیکھنا منع ہے کیونکہ کبھی کبھی نفس کو چھٹی دے کر آزاد چھوڑ دینے کے بارے میں بھی کتابوں میں لکھا ہے لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاس بانے اقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے زکاة دینا فرض ہے مان لیجئے کہ حساب سے ساٹھ ہزار روپے ہوتے ہیں مگر یہ رقم تو بہت بڑی ہے اور یہ کسی کو کیسے دے دی جائے بہت سوچنے کے بعد ایک تدبیر سوجی جو ناجائز معلوم نہیں ہوتی آٹے سے بھری ہوئی ایک بوری منگوائیے اور ساٹھ ہزار روپے کے نوٹ آٹے کے اندر چپکے سے دبا دیجئے اب کسی غریب کو بلا کر کہیے کہ یہ ایک بوری آٹا زکاة کا ہے اسے لے جاؤ اگر یہ بوری تمہارے لیے بھاری ہے اور تم اسے میرے ہاتھ بیچنا چاہو تو اس کی قیمت لے لو ظاہر ہے وہ غریب روپے لینے کے لیے فورا راضی ہو جائے گا اس کو ایک بوری آٹے کی قیمت دیکھ کر رخصت کیجئے اور اپنے ساٹھ ہزار روپے کے نوٹ نکال لیجئے اس طریقے سے واجب العدا زکاة کا فریضہ بھی پورا ہو گیا اور روپے بھی بچ گئے اگر کوئی کہے کہ اس غریب کو تو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آٹے کے اندر ساٹھ ہزار روپے چھپے ہیں تو ہم یہ کہہ کر بچ جائیں گے کہ اس غریب نے پوچھا ہی نہیں کہ آٹے کے اندر کیا ہے ورنہ ہم سچ سچ ضرور بتا دیتے اس معاملے میں کوئی گناہ سرزد ہوا بھی تو وہ گناہ سغیرہ ہی ہوگا جب ہم کوئی بڑے افسر بن جاتے ہیں تو سارے محلے میں جتا دیتے ہیں کہ رشوت ہم بلکل نہیں لیتے ہاں توفے تحائف لینے میں کچھ حرج نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو شہنشاہ روم نے بہت قیمتی تحائف بھیجے تھے انہوں نے لینے سے انکار نہیں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو اتنے عالی مرتبت خلیفہ تھے کہ زندگی ہی میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت ملی تھی اگر انہوں نے شہنشاہ روم کے تحائف کا ذاتی استعمال نہیں کیا اور تمام چیزوں کو بیت المال میں جمع کرا دیا تو یہ بات ان کے شایعہ نشان تھی ہم ان کی ریس کر سکتے ہیں اور پھر یہاں بیت المال تو ہے نہیں اتنے سارے توفوں کا سمان گھر میں نہ رکھیں تو کہاں رکھیں کس کو دیں کراچی میں دو عیدیں کراچی میں آپ کے دو عیدیں ہوئیں اس پر سبھی لکھنے والوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے لیکن ہم کچھ نہ لکھیں گے کیونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے بعض بزرگوں نے اتوار کو عید منانے والوں کی روک تھام کے لیے جو مسجدوں میں تالے ڈال دیئے تھے اس باب میں بھی ہم کچھ نہیں کہیں گے کیونکہ وہ بھی شرعی مسئلہ ہے جس کی توزی ایک صاحبِ ارشاد اور ہدایت نے ہم سے یوں کی ہے کہ ہمارا بس چلے تو سارا سال تالے ڈالے رکھیں تاکہ بدتی لوگ مسجدوں میں نہ آسکیں فساد نہ پھیلا سکیں ہر چند کے ہم نے سن رکھا ہے شرعہ میں شرم نہیں لیکن شرعہ کی اس قسم کی شرعہ دیکھ کر ہمیں تو آتی ہے ہم اس لیے بھی اس مسئلے پر کچھ نہ لکھیں گے کہ یہ ایک اقتصادی مسئلہ بھی ہے اگر تالوں کا وسیع پیمانے پر استعمال نہ ہو تو تالے بنانے والے بھوکے مر جائیں علی گر تالے بنانے والوں کی انجمن نے تو علماء کرام اور مفتیان ازام کے اس فیصلے کو برملہ سراہا ہے پھر جب آپ کارخانے داروں کو تالہ بندی سے نہیں رکتے تو مسجدوں کی تالہ بندی رکنے کا کیا جواز ہے ہمارے ملک میں دین بھی انڈسٹری ہے اور امامت اور خطابت بھی کاروبار ہے اور فتوہ سازی بھی سنت ہے اگر عید سارے ملک میں ایک ہی دن ہو جائے جیسا کہ اکثر اسلامی ملکوں میں با اتفاق رائے ہوتی ہے تو لوگ سمجھنے لگیں گے کہ رویت حلال کمیٹی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ مولویوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے براہ راست استمداد کرنے اور رشتہ استوار کرنے کی سوچے گا اور ہوتوں کو غیر ضروری سمجھے گا معاملہ صرف چاند اور عید کا ہوتا تو مزائقہ نہ تھا بات اور آگے جا سکتی ہے ہم اس لیے بھی اس باب میں کچھ نہ لکھیں گے کہ اس سے ہماری صلحہ کل طبیعت کے بدنام ہونے کا اندیشہ ہے کیونکہ ہم نے اتوار کی عید کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی خود عید پیر ہی کے دن کی ہے بعض لوگوں نے ہمیں پیر کو نازم آباد کی جامعہ مسجد کی صفوں میں دیکھا تو کچھ تاجب بھی کیا لیکن ہمارے علاوہ بھی بہت لوگ تھے جنہوں نے اتوار کو مسجدیں بند با کر ناچار پیر کو عید کی نماز پڑھی تھی بات یہ ہے کہ عید کی نماز باجماعت ہوتی ہے آدمی تنہا نہیں پڑھ سکتا خاص طور پر ایسا آدمی جو دوسروں کو کنکھیوں سے دیکھ کر ہاتھ بانتا اور چھوڑتا ہو ہم نے اتوار کی صبح اپنے دوست جمیل الدین آلی کو فون کیا تو یہ معلوم کر کے رشک آیا کہ وہ تو اطلس کی پھول دار شہروانی پہنے کان میں اتر کا پھویا رکھوا رہے ہیں کیونکہ سامنے ڈیفنس سسائیٹی کی مسجد میں نماز عید کی صفح درست ہو رہی ہیں ادھر ہمارے ہاں اس روز روزہ تھا یہ فقرہ ہم نے جان بوجھ کر مبہم رکھا ہے اگر آپ اس کا مطلب یہ لیں کہ ہمارا روزہ تھا تو یہ آپ کا حسن نظر اور الطاف امین ہے اور اگر اس سے یہ مراد لیں کہ گھر کے دیگر افراد کا روزہ تھا تب بھی حرج نہیں کیونکہ زیادہ قرین حقیقت یہی ہوگا البتہ 29 کو ہمارا روزہ تھا اس کے علاوہ ہم نے کتنے روزے رکھے آپ یہ نہ پوچھیں تو اچھا ہے کیونکہ اس طرح بات ذاتیات میں چلی جائے گی اپنے روزے کی پبلسٹی ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ایک تو ہم بے ریا آدمی ہیں دوسرے یہ قباحت ہے کہ لوگ کہیں گے کہ تم نے روزہ رکھا تو ہمیں روزہ کشائی میں کیوں نہیں بلایا اور گلے میں ہارڈ ڈال کر اخبار میں تصویر کیوں نہیں چپوائی بیماری اور سفر میں روزے معاف ہیں اور اسے اتفاقی کہیے کہ ہماری اکثر بیماریاں اور اکثر سفر اس مبارک مہینے میں واقع ہوتے ہیں تاہم اپنے اس سال کے روزوں کے بارے میں ہم اتنا اشارہ دے دیں کہ انہیں ایک چھانگا آدمی ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گن سکتا ہے بعض لوگ تو ہم سے بھی زیادہ صلاح کل نکلے یعنی اتوار کو روزہ بھی رکھا اور نماز عید بھی پڑھی روزہ کراچی کے علماء کرام کی خوشنودی کے لیے عید اپنی خوشی کے لیے جو لوگ صبح کو گھر سے عید کی سوئیاں کھا کر نکلے تھے بعض محلوں میں انہیں رمضان اور مبارک کا احترام کرنا پڑا جو شخص ہمارے محلے میں ڈول بجا کر سہری کے لیے جگاتا تھا اس نے اتوار کی صبح ہمیں سہری کے لیے بھی جگایا اور دس بجے عیدی لینے بھی آ گیا کہ صاحب عید مبارک بعضوں نے دونوں دن عید کی نماز ادا کی اتوار کو پولو گراؤنڈ میں پیر کو نشتر پارک میں ہمارے نزدیک تو اس میں حرج کی کچھ بات نہیں محاورے میں ہو اب کے ہم اپنی عیدی عربوں کو دینا چاہتے تھے جو روزے رکھ کر بے جگری سے لڑے لیکن ان کے پاس سنا ہے خود اتنا پیسہ ہے کہ ہمیں عیدی دے سکتے ہیں پھر ہمیں عیدی امین صاحب کا خیال آیا عربوں کے معاملے میں انہوں نے اتنی دور دھوپ کی کہ ہم نے ان کا ایشیائیوں کا دشمن ہونا معاف کر دیا مشکل یہ ہے کہ انہیں منی آرڈر کس پتے پر بھیجیں کیونکہ وہ آج اس دار الحکومت میں ہیں کل دوسرے میں ہم تقریر کرنے سے کتراتے ہیں بلکہ مشاعرہ بھی اسی باعث نہیں پڑھتے کہ شیر ارشاد کرانے سے پہلے شاعر کا تقریر کرنا اب قریب قریب آداب میں داخل ہو گیا ہے یہ بات نہیں کہ ہم تقریر نہیں کر سکتے حمد کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا لیکن اس لیے کہ احتمام کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو یہی کہ ہماری ٹانگوں کو کسی ستون یا کرسی کے پائے سے کس کر باندھنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے دوسرے آزائے رئیسہ کی طرح یہ بھی ایسی خدا ترس واقع ہوئی ہیں کہ جہاں تقریر کا موقع آیا تھر تھر کامپنے لگیں نرم دلی کے باعث آواز میں بھی رقت آ جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب روئے کہ تب روئے اور بلا سیاق وارد ہو جاتے ہیں کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ کئی ایک نے بیق وقت ہماری زبان پر آنے کی کوشش کی تو ایک گچہ سبان کر ہمارے حلق میں اٹک گئے ایسے میں صدحی نظر والوں کو اگر ہماری تقریر الجی ہوئی معلوم ہو تو وہ قابل معافی ہیں حلق تر کرنے کے لئے ہمیں پانی بھی بار بار پینا پڑتا ہے پیتے تو اور لوگ بھی ہیں لیکن ہمیں اپنی ضرورت کے پیش نظر منتظمین جلسہ سے گزارش کرنی پڑتی ہے کہ سٹیج پر نلکہ لگا دیا جائے اب کتنے لوگ ہیں جو ایسا احتمام کرسکیں ابھی پچھلے دنوں ایسا اتفاق ہوا کہ بز میں تاریخ والوں نے ایک مباحثہ کروایا موضوع ایسا تھا کہ ہمیں پہ اختیار تقریر کرنے کی خواہش ہوئی ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا تو سیکرٹری صاحب بولے آپ کا تقریر کرنا ہمارے لئے فخر کا باعث ہوتا لیکن کیا کریں کیرڈیا والے نہیں مانتے کہتے ہیں شہر میں ویسے ہی پانی کی قلت ہے خدا جانے ہمارے تقریر نہ کرنے کی شہرت ایک مقامی کالج والوں تک کیسے پہنچ گئی کہ انہوں نے ہمیں ایک مباحثے کا جج بنا دیا ہم نے بہت غور کیا کہ ہم تو کنار ایک مصرہ بھی موضوع نہیں پڑ سکتے اس پر ہم لا جواب ہو گئے دلائل ان لوگوں کے پاس اور بھی تھے لیکن اندیشہ پیدا ہوا کہ جون جون وہ سامنے آئیں گے ہمارا ازالہ حیثیت عرفی ہی ہوگا نیک نامی کا کوئی امکان نہیں ہم نے کہا اچھی بات ہے لیکن ایک بات کی زمانت دیجئے کہ فیصلے کے بعد مقابلے میں شریک ہونے والے اور انام نہ پانے والے ہمیں لتاریں گے نہیں کیونکہ ایک بار تھیوسافکل ہال کی چھت پر ہم نے تقریروں کے ایک مقابلے میں منصفی کی تھی ایک صاحبہ نے جن کے سکول کو کوئی انام نہ ملا آنکھیں بند کر اور مو کھول کر ایسی تقریر کی کہ اگر وہ ہماری شان میں نہ ہوتی تو ہم پہلا انام انہی کو دیتے ایک موقع پر ایک صاحب زادے کا رد عمل کچھ اس قسم کا تھا ان کو انام نہ ملا تو مٹھیاں بھینچ کر بولے اب دیکھوں گا آپ کر ہیں اب ہم قوالوں کو اپنے گھر بلالیتے ہیں ہمیں سکول سے نکلے خود نکلے تھے نکالے نہیں گئے تھے اتنے دن ہو گئے ہیں کہ کچھ اندازہ نہ تھا کہ زبان اردو کتنی ترقی کر گئی ہے ہم پرانے مولویوں سے پڑھے تھے جو لپے سڑک اور فوق بھڑک وغیرہ تک کو غلط قرار دیتے ہیں عدب اور صحافت کے کوچے میں مولانا چراغ حسرت مرہوم ایسے سخت کیروں سے پالا پڑا جنہوں نے ایک افسانہ نگار کی عظمت کو محض اس لیے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے زور بیان میں ہیرو کی زبان سے یہ کہلوا دیا تھا سلمہ میرا پیار پہاڑ کی طرح اٹل ہے اور سمندر کی طرح پایاب ہے ایک اور مصنف پر وہ عمر بھر اس لیے خفا رہے کہ اس نے کہیں روانی میں لکھ دیا تھا کہ اس آگ نے مجھے جلا کر خسو خاشاک بنا دیا ہے الحمد اللہ کہ جہاں آزادی کے بعد انگریزوں سے چھٹکارہ ملا بات بات پر گرفت کرنے والوں اور تلفظ اور محاوروں میں سند مانگنے والوں کا زور بھی ٹوٹا آج کل کے اسادسہ اور طلبہ کی وسیع الخیالی کا اندازہ ہمیں اس روز تقریریں سن کر ہوا ایک صاحب نے تقریر یا نگرانی میں غور کرنے پر زیر نگرانی میں کہنے کی حکمت کھلی یہ تقریر کوئی فارسی خواہ سن رہا ہو تب بھی سمجھ جائے گا اور فارسی سے نابلد ٹھیٹ اردو بولنے والوں کو بھی مجال اعتراض نہ ہوگا ایک اور صاحبہ غالباً فارسی کی طالب ہم ایک لفظ روشناس کرتے تھے ہمیں اندازہ نہ تھا کہ اس کا تعلق روشنی سے ہے دو تین طالبات کو روشناس کہتے سنا تو صحیح مطلب سمجھ میں آیا رجت پسند میں ہم ہمیشہ زیر زبر ہی پڑھتے رہے اپنی اس رجت پسندی کا احساس اس وقت ہوا جب ایک مقررہ سے رجت پسند سنا اگر اتنے دنوں میں زیر ترقی کر کے پیش تک نہ پہنچے تو زبان کی ترقی ہی کیا ہوئی اسی مباحثے میں ہمیں پہلی بار معلوم ہوا کہ صحیح لفظ مدہ سرائی نہیں مدہ سرائی ہے سکول کی امارتیں کم ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے سکول فٹ پاتوں پر قائم ہے ہم نے اکثر دیکھا کہ ذرا استاد کلاس سے غیب ہوا اور کوئی بندر نچانے والا یا بلا در دانت نکالنے والا یا چورن بیچنے والا ان کی جگہ آ بیٹھا یہ بات فائدے سے خالی نہیں اس سے طلبہ کا زخیرہ اشار بڑھتا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے اور بشر راز دل کہہ کر زلیل و خوار ہوتا ہے اور مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وغیرہ ایسے ابیاک ہیں کہ عمر بھر کام آتے ہیں ان سکولوں کے طالب جب فارغ تحصیل ہو کر رکشہ یا بس چلاتے ہیں تو ان اشعار کو رکشہ یا بس کی پشت پر لکھواتے ہیں یہاں ایک بی بی نے اپنی تقریر کا آغاز اس شیئر سے کیا دل میں ایک چپتی ہوئی تقریر ہونی چاہیے نالا کیسا بات میں تاثیر ہونی چاہیے تو ہم نے پوچھ لیا کہ آپ کس کولج سے تشریف لائی ہیں فوراں کہنے لگیں آپ انجان بنتے ہیں جس فٹ پات پر آپ اپنے دفتر کی کھڑکی میں سے گنڈیریوں کے چھلکے پھینکتے ہیں وہی تو ہماری کلاس لگتی ہے آپ نے مجھے ضرور دیکھا ہوگا اس بحث کا موضوع تھا کہ نئی پود کی بے رارہی کی ذمہ داری والدین پر آئد ہوتی ہے بعض طالبات نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے انگلیوں سے ادھر اشارے بھی کیے جہدر ان کے والدین بیٹھے تقریر سن رہے تھے لیکن سبھی ایسی نہیں تھی بعض نے ان کو بری کرانے کے لیے زور خطابت صرف کیا ایک صاحبہ نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تو والدین ہی نہیں تھے اس کے باوجود آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے جنت سے نکالے جانے کے قابل بعض باتیں سرزد ہو گئیں لیکن سب سے موثر استدلال ان صاحبہ کا تھا جنہوں نے کہا یہ نئی نسل نہ خلف اور نالائک ہے بد راہی کی حرکتیں خود کرتی ہے اور ذمہ دار والدین کو ٹھہراتی ہے کار بد تو خود کریں لانت کریں شیطان پر اس پر ہمیں بہت دن پہلے کی ایک بات یاد آئی اخبار ڈون کی ملکیت کا جھگڑا تھا آرام باغ میں ایک جلسہ ہوا ایک بہت محترم معمر لیڈر نے صدارت کی ایک مقرر نے نہایت غیز و غزب میں تقریر کی اور آخر میں فیصلہ صادر کیا کہ ڈون میرے باپ کی ملکیت نہیں ڈون ایڈیٹر صاحب کے باپ کی ملکیت نہیں ڈون انگلی سے فرہاد زیدی بہت دنوں سے تقاضہ کر رہے تھے کہ مضمون دو مضمون دو وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ مضمون لکھنا کوئی جوہ شیر لانا نہیں کہ جھٹ سے پہاڑ کٹا اور لے آئے اس کے لئے بڑی کاؤ کاؤ کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم عدیم الفرصت بھی تھے وجہ اس عدیم الفرصتی کی یہ ہے کہ آج کل ہم ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس ہم پہلے بھی دیتے تھے لیکن اسے کل وقتی کام کا درجہ حاصل نہ تھا آغاز اس سلسلے کا کوئی دو ہفتے ادھر ہوا صبح صبح ایک انسپیکٹر تشریف لائے فرمایا آپ نے ٹیکس دیا کون سا ٹیکس ہم نے دریافت کیا انکم ٹیکس کون سی انکم ہم نے پوچھا اس پر وہ لا جواب ہو گئے آخر یہ تیہ ہوا کہ جب انکم ہوگی تو انشاءاللہ ٹیکس بھی ضرور دیں گے اس دن سے ہم اس کوشش میں ہیں کہ کوئی انکم نہ ہو جائے ورنہ ٹیکس دینا پڑے گا جو صاحبان انکم ٹیکس والوں کے ہاتھوں پریشان رہتے ہیں انہیں یہ نسخہ آزمانا چاہیے دوسرے دن ایک صاحب تشریف لائے کہ ہاؤس ٹیکس انایت ہو ہم نے کہا کس مکان کا ٹیکس اس مکان کا جس میں آپ رہتے ہیں یہ تو میر کا مکان ہے ہم نے کہا کون سے میر کا میر تکی میر کا تو ان کو بلوائیے ان کا تو انتقال ہو چکا کب ہوا افسوس کرتے ہوئے سن وفات میں اختلاف ہے رام بابو سق سینہ کچھ کہتے ہیں مولوی عبدالحق کچھ اب تو یہ دونوں صاحبان بھی انتقال کر گئے ہم نے کہا ہم دکان دار تو نہیں کچھ بھی نہیں بیچتے بکری کا کیا کام بولے کچھ تو ضرور بیچتے ہیں ہم نے کہا دل بیچتے ہیں لیکن اسے آج کل تو کوئی مفت بھی نہیں پوچھتا فرمایا دل و جان کی خرید و فروغ سے بولے لائیے آٹ آنے ان کے بعد روڈ ٹیکس والے آئے ہم نے کہا ہمارے پاس موٹر ہی نہیں ٹیکس کیا بولے آپ خود بھی تو روڈ پر چلتے ہوں گے اس سے بھی سڑک گھستی ہے ہم نے کہا ایک زمانے میں چلتے تھے لیکن جب سے ہماری باڈی کا ہے وہ ہمیں اٹھا کر بس کی سیٹ پر رکھ دیتی ہے دوسری بس میں سے اٹھا کر دفتر کی کرسی پر بٹھا دیتی ہے ہمارا دفتر دوسری منزل پر ہے فرمایا بہت ہشیار معلوم ہوتے ہیں آپ اگر کبھی سڑک پر چلتے پکڑے گئے تو اگلا پچھلا سب وصول کر لیا جائے گا خدا جانے یہ خبر کیسے مشہور ہو گئی کہ یہاں ایک شخص ٹیکس دہندہ رہتا ہے ایک صاحب تو بظاہر چادرے لنگیاں بیچنے والے کا فیس بنا کر آئے سائیکل کے پیچھے دکھاوے کو ایک گھٹھڑ بھی رکھا تھا ہم نے کیا آنتیں گلے پڑ گئیں ایک بزرگ بار کیڈیے کی طرف سے آئے تھے اور گراؤنڈ ٹیکس کا مطالبہ کیا ہم نے کہا کس گراؤنڈ کا ٹیکس یہ گراؤنڈ تو جنہ کالج والوں کا ہے انہی کے دالے بیلم یہاں گلی ڈنڈا کھیلتے ہم نہیں کھیلتے کہنے لگے اس کی بات نہیں کر رہا اس زمین کا ٹیکس چاہیے جس پر آپ کا مکان ہے ہم نے کہا ہم فقط مکان استعمال کر رہے ہیں زمین آپ لے جائیے یہ ہمارے کام کی نہیں عادت سے مجبور ہم نے اقبال کا شیر پڑھ دیا اس پر وہ اور شیر ہوئے بولے گراؤنڈ بھی دیجئے آپ کو معلوم نہیں ان دنوں نئے نئے ٹیکس لگے ہیں اقبال کے شیر پر پچیس پیسے کسی اور کا ہو تو پندرہ پیسے اپنے شیر پر البتہ ریایت ہے صرف دس پیسے فی شیر یہ آخری مسئیبت اپنے سر لانے میں کچھ ہمارا بھی دخل ہے ایک زمانے میں ہم نے تجویز کیا تھا کہ اقبال کا شیر پڑھنے پر ٹیکس آئیت کر دیا جائے تو اس کی آمدنی سے علامہ مرہوم کا مقبرہ بن سکتا ہے شروع شروع میں لوگ گھبرائیں گے لیکن پھر آدھی ہو جائیں گے جس طرح مہینے کے مہینے دھوبی اور نائی کا خرچ برداشت کیا جاتا ہے اس طرح بجٹ میں اقبال کے شیر پڑھنے کیلئے بھی چند روپوں کی گنجائش رکھی جا سکتی ہے پولیس والوں کو ہدایت کر دی جائے کہ جو ہی کوئی شخص سرمے یا مولی کا نمک بیچنے کے لئے ہانک لگائے عمل سے دندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو اس سے وہیں چار آنے رکھوالیں رکشے کی پشت یا بیکری کی دیوار پر یا بس کے اندر اللہ کے بندوں کو آتی نہیں روباہی کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر مومن ہے تو بے تیغ بے لڑتا ہے سپاہی وغیرہ لکھوانے والوں سے سالانہ فیس لی جائے سب سے زیادہ آمدنی بے شک ریڈیو ہی سے ہوگی ہم اکثر سوچتے ہیں کہ علامہ مرہوم اتنے شیر نہ لکھ گئے ہوتے تو ریڈیو والے اپنے موضوعات کے عنوانات کہاں سلاتے قوالیاں کس کی گواتے اور چھپے ہوئے پروگراموں کی جگہ کیا پڑھواتے قوالی میں تو شیر پڑھنے پر چونی اور اس کی تقرار کرنے پر دو پیسے لیے جائیں جن شیروں کی مانگ زیادہ ہے ان کا نرخ زیادہ انچہ بھی رکھا جا سکتا ہے الیکشنوں اور سیاسی جلسوں میں لوگ دیکھوں جھنڈیوں وغیرہ پر اتنا خرچ کرتے ہیں تو کیا اقبال کے شیروں پر نہیں کر سکتے ایسا ہو جانے پر جلسوں کا بجٹ کچھ اس قسم کا ہوا کرے گا دریان بچوانے کا خرچ پچیس روپے حاضرین کو بلوانے کا قرآن پاک کروانے کے پانچ روپے اقبال کے شیر پڑھنے کا ٹیکس پینتیس روپے کسی کو جلسے کی تعریف کرنی ہو تو کہا کرے گا تنظیم مہاجرین کے جلسے کی کیا پوچھتے ہو صاحب ساٹھ روپے کے تو وہاں شیر ہی پڑھے گئے ان کے علاوہ بھی کچھ چھوٹی مدیں ہیں مثلا اقبال کے شیروں سے تاریخیں نکالنا دو روپے فی تاریخ انہیں محرابوں اور مزاروں پر لکھوانا پانچ روپے وغیرہ آمدنی کے علاوہ اس ٹیکس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اٹھتے بیٹھتے کھانستے چھینکتے سوتے جاگتے اشار کے بے تہاشا استعمال سے احتراز کریں ہم تو کہیں ٹیکس بھی ہو اور پابندی بھی ہو یعنی ریشن کر دیا جائے بالغ آدمی فی ہفتہ دس شیر چھوٹا بچہ پانچ شیر شیر خوار بچہ دو شیر جب طبیعت کلبلائی ریشن کی دکان پر گئے اپنے حصے کا کوٹا لیا اور استعمال کیا البتہ شادی بیعہ موت خطنہ بسم اللہ روزہ کشائی وغیرہ کے لیے سپیشل کوٹے کا نظام رائچ کیا جا سکتا ہے اقبال کے شیروں کے ساتھ یہ پابندی بھی ضروری ہے کہ ان کے نیچے علامہ مرہوم کا نام لکھا جائے ونہ بسوں اور رکشوں میں ان کا استعمال ایسا عام ہوا ہے کہ لوگ حسب زیل کلام کو بھی اللامہ مرہوم ہی سے منصوب کرنے لگے ہیں ہر بشر کو ہے یہ لازم سبر کرنا چاہیے جب کھڑی ہو جائے گاڑی تب اترنا چاہیے مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے اور اس قسم کے مصروں کو بھی ہورن دے کر پاس کریں تفسرے کے لیے سالن کی دو پتیلیاں آنی ضروری ہیں جناب مخبت مراد آبادی کی یہ کتاب مستطاب ہمارے پاس بغرز ریویو آئی جو صاحب یہ کتاب لائے وہ نمونہ طعام کے طور پر بھگارے بینگنوں کی پتیلی بھی چھوڑ گئے تھے کتاب بھی اچھی نکلی بینگن بھی قلت کنجائش کی بنا پر آج ہم صرف کتاب پر ریویو دے رہے ہیں بینگنوں پر پھر کبھی سہی اس سلسلے میں ہم اپنے کرم فرماؤ کو ریویو کی یہ شرط یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کتاب کی دو جلدیں آنی ضروری ہیں اور سالن کی دو پتیلیاں اس کتاب میں بہت سی باتیں اور ترقیبیں ایسی ہیں کہ ہر گھر سرے سے سالن بنایا جائے دوسری یہ کہ اس میں کوئلے ڈال دی جائیں چولے میں نہیں سالن میں بعد ازہ نکال کر کھائیے یہاں تھوڑا سا ابحام ہے یہ وضاحت سے لکھنا چاہیے تھا کہ کوئلے نکال کر سالن کھایا جائے یا سالن نکال کر کوئلے نوش جان کیا جائیں ہمارے خیال میں دونوں صورتیں آزمائی جا سکتی ہیں اور پھر جو صورت پسند ہو اختیار کی جا سکتی ہے کھیر پکانے کی ترقیب بھی شامل کتاب حاضر ہے اس کے لیے ایک چرخی ایک کتے ایک ڈھول اور ایک ماچس کی ضرورت ہوتی ہے یہ نسخہ امیر خسروں کے زمانے سے آزمودہ چلا آتا ہے لیکن اس میں ماچس کا ذکر نہ ہوتا تھا خدا جانے چرخے کو کیسے چلاتے ہوں گے ٹیڑھی کھیر عام کھیر ہی کی طرح ہوتی ہے فقط اس میں بگلا ڈالنا ہوتا ہے تاکہ حلق میں پھنس سکے اس کتاب میں بعض ترکیبیں ہمیں آسانی کی وجہ سے پسند آئیں مثلا بادام کا حلوہ یوں بنایا جا سکتا ہے کہ حلوہ لیجئے اور اس میں بادام چھیل کر ملا دی جئے بادام کا حلوہ تیار ہے بینگن کا اچار ڈالنے کی ترکیب یہ لکھی ہے کہ بینگن لیجئے اور بطریقہ معروف اچار ڈالی جئے حلوہ بیدود سمبوسہ بیسن اور تھالی کے بینگن وغیرہ کی ترکیبیں بھی آسان ہیں لیکن انہیں ہم بخوف توالت نظر انداز کرتے ہیں شائعقین اصل کتاب ملاحظہ فرمائیں ہم نے خود مکمل باورچی خانے کی صرف ایک ترکیب آزمائی ہے وہ ہے روٹی پکانے کی قارین اکرام بھی اسے آزمائیں اور لطف اٹھائیں سب سے پہلے راشن کارٹ بنوائیے اس کے بعد اسے بھول جائیں کیونکہ اب آٹا اس کے بغیر مل جاتا ہے آٹا آگیا تو اس میں پانی ڈالیے اب اسے گون دیئے گون گیا شاب باش اب چولے کے پاس اکڑوں بیٹھیں اور دھویں سے بچنے کے لیے چہرے پر گیس ماسک چڑھا لیجئے خوب اب پیڑا بنائیے اگر آپ کا وطن لکھنو رہا ہے تو دو تولے کا اور بنو کو وطن ہونے کا فخر حاصل ہے تو سیر سوا سیر کا اب اسے کسی ترکیب سے چپٹا اور دھک کر ایک طرف رکھ دیجئے اور نوکر کے ذریعے تندور سے پکی پکائی دو روٹیاں منگوا کر سالن کے ساتھ کھائیے بڑی مزیدار معلوم ہوگی مصنف نے شجرہ نسب بھی دیا ہے ان کا تعلق دو پیازہ کے گھرانے سے ہے شاعر بھی ہیں شادی بیعہ پر ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں دیگیں پکانے کے لیے بھی سہرہ کہنے کے لیے بھی ہر ترقیب کے بعد مصنف نے اپنے اشعار بھی درج کیے ہیں جس سے دونوں خصوصیتیں پیدا ہو گئی ہیں باورچی خانے کا باورچی خانہ دیوان کا دیوان آلو چھیلنے کی ترقیب سامان آلو چھوری پلیٹ نوول ڈیٹال پٹی آلو لے لیجئے اسے چھوری سے چھیلیے جن صاحبوں کو گھاس چھیلنے کا تجربہ ہے ان کے لیے کچھ مشکل نہیں چھلے ہوئے آلو ایک الگ پلیٹ میں رکھتے جائیے بعض صورتوں میں جہاں چھیلنے والا نہ خواندہ ہو یہ عمل بلعموم یہی ختم ہو جاتا ہے لیکن اخبار خواتین کی اکثر کارین پڑی لکھی ہیں لہٰذا آلو چھیلنے میں ابن سفی کے نوول یا فلمی پرچے ضرور پڑھتی ہوں گی ڈیٹال انہی کے لیے ہے جہاں چرکہ لگا ڈیٹال میں انگلی ڈبوئی اور پٹی باندھ لی ہمارے تجربے کے مطابق ڈیٹال کی ایک چھوٹی شیشی میں آدھ سیر آلو چھیلے جا سکتے ہیں بعض جوزرس اور سلکہ مند خواتین سیر بھر بھی چھیل لیتی ہیں جن بہنوں کو ڈیٹال پسند نہ ہو وہ سیبلون یا ایسی ہی کوئی دواء استعمال کر سکتی ہیں نتیجہ یقصہ رہے گا شاہی بریانی بریانی اور شاہی بریانی کی ترقیبیں اخباروں اور رسالوں میں اکثر چھپتی رہتی ہیں لیکن ہم نے دیکھا ہے ان میں طول العمل بہت ہوتا ہے اور اکثر گھرستن بیبیاں اسی لیے ان کو پسند نہیں کرتی ہمارا نسخہ بہت مختصر اور آسان ہے اس کے لیے فقط ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمبر ایک دو نوٹ دس دس روپے کے پانچ پانچ اور ایک ایک کے ہوں تو تب بھی کام چل جائے گا نمبر دو ایک باورچی مشاک بہتر ہے دلی والا ہو نمبر تین ایک خالی ڈونگا باورچی سے کہیے میاں یہ لو پیسے اور جو کچھ لانا ہے لاؤ لیکن ہمیں بریانی کھلاو چند گھنٹوں کے اندر لا چواب بریانی تیار ہوگی خالی ڈونگا بازار سے باز لوگ بریانی میں سالن بھی ڈالتے ہیں ہمارا تجربہ ہے کہ بیس روپے میں آپ اور باورچی دونوں پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں بشرتے کے چاول کھی مرچ مسالے آپ اپنے پاس سے دیں کھا چکے تو باورچی کو انام دے کر رخصت کیجئے اور اتمنان سے بیٹھ کر برتند ہوئیے حلوہ بے دود اس حلوے کی ترکیب نہائیت آسان ہے حلوہ پکائیے اور اس میں دودھ نہ ڈالیے نہائیت مزیدار حلوہ بے دودھ تیار ہے ورق لگائیے اور چمچے سے کھائیے نہاری کون ہے جس کے موہ میں نہاری کا لفظ سن کر پانی نہ بھرائے اس کا رواج دہلی اور لاہور میں زیادہ ہے لیکن دونوں جگہ نسخے میں تھوڑا اختلاف ہے دلی والے نلیاں پائے مغز اور بارہ مسالے ڈالتے ہیں جس سے زبان فسیح اور بامحاورہ ہو جاتی ہے پنجاب والے بھوسی بنولے اور چنے ڈالتے ہیں کہ طب میں مقوی چیزیں مانی گئی ہیں گھوڑے اول اس ذکر نسخے کو چندہ پسند نہیں کرتے جس میں کچھ دخل صوبائی تاثب کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس تاثب سے دلی والے بھی یک سر خالی نہیں ان کے سامنے دوسرے نسخے کی نہاری رکھی جائے تو رغبت کا اظہار نہیں کرتے بلکہ بعض تو برا بھی مان جاتے ہیں اس بات میں فقط ایک احتیاط لازم ہے کھانے والے سے پوچھ لینا چاہیے کہ آدمی ہے یا گھوڑا